موسیقی ہلو دوستو نمشکار میں ہوں سنجے راوت اور آپ سب کا سواگت ہے پھر ایک بار میرے نئے بلوگز میں سنجے راوت بلوگز میں اشامت کرتا ہوں آپ سے بھی لوگ پست ہوں گے مست ہوں گے میرے گھروں میں بیست ہوں گے تو دوست ہم بھی ایک دم پس کلاس اور آج کا بلوگ میں نے اشتاک کر دیا ہے دن کے بارہ بجے سے اور اس سمائے کا آپ کو میں سب سے پہلے موسم کا نظارہ دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے بھئی کچھ اس پرکار کا موسم ہو رہا ہے دوپیر کے بارہ بجے کا رات کو تو کچھ بھینکر والی بارش ہوئی لگ بھگ تین بجے کے قریبا یہ دیکھئے بھئی کتنا سندر سا موسم ہو رہا ہے لیکن امس بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی باقی دوستو آپ کھیتوں کی طرف بھی نظر مارنگی تو یہ دیکھئے کتنی سندر سی ہری ہری نظر آ رہی ہے اور یہاں پر میں جا رہا ہوں ابھی دکان پر دکان پر بھی کردپور سے آ رہے ہیں تائی جی لوگ چاہہہہم چاہہہ چی لوگ اچھاں مجھے انہوں نے کہا ہمیں یہ شریف میں یہاں گوڑی بے سکتا ہمیں بیڈیو بڑے جیسے کہ گوڑیا ہے ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے انہوں نے کہا ہمیں پڑی رہا ہمیں تو بھائی دوستو یہاں پر ہماری کوشلے دیدی بھی پہنچ گئے ہیں دیرہ دون سے اپنے پوتے کے انکراشن سے نمس یہ رہی ہماری دیدی بھائی سب بھائی دوستو ہماری دیدی پہنچ گئے ہیں دیرہ دون سے یہ رہے تمہارے پوتا ٹھیک چگم بہتا 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 سب بہتا بہتا زیرہ دین سب ایک رہے ہیں موسم کیسا ہو رکھا ہے وہاں موسم بھی ٹھیک ہو رہا ہے کسی ٹائم بارس آ رہی ہے کسی ٹائم دھوپ آ رہی ہے اچھا امس ہو رہی ہو گیا نا امس ہو رہی ہے سیم ٹائم چلو بڑی ہے کلنے بجے نکلے آپ سبح وہاں سے سب سے چار بجے نکلے بارہ بجے یہاں پہنچ گئے چلو بڑی ہے بڑی ہے سواری بھی چار سواری چلو بڑی ہے چلو ٹھیک ہے تو بھئی دوستو آن ممی بنا رہی ہے گرما گرم پکوڑے کیونکہ موسم بھی پکوڑے کھانے لائک اور گیا ہے اور کس چیز کے پکوڑے بن رہے ہیں یہ یہ بنا رہی ہوں تیڑو اور پیاج اور ہری مرچ کے پکوڑے بنا رہی ہوں اچھا اور آپ لوگ بھی آ جاؤ کھانے کے لیے اچھا اور کڑی بنا رہی ہوں خاص کر کڑی کے لیے پکوڑے کڑی پکوڑے کڑی پکوڑے اور کھانے کے لیے بھی بہت بڑیا تو یہ رہے بھئی دوستو پکوڑیاں آپ بھی آ جائیے گرما گرم پکوڑی کھانے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایک گیس سلینڈر سے دوسرے گیس سلینڈر میں گیس ڈالی جاری ہے تو ان کے پاس یہ ریفل ہے بھئی جس سے گیس نکالی جاتی ہے میں تو یہ پہلے باری دیکھ رہا ہوں کہ ایسے بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں اگدم باریک سی ریفل ہے ایسے نکالی جاتی ہے بھئی گیس کس کس نے دیکھا ہے کمنٹ جرور کیجئے گا تو یہ بھئیہ لوگ بھی اب جانی کی تیاری کر رہے ہیں یہ سڑکوں کے کنارے وائٹ پٹی کرنے آئے تھے تو ان کا بھی کام پورا ہو چکا تھے انہوں نے بھی اپنی سامان کو پیک کر دیا ہے اور پھرپال کی ساہتہ سے اسے بند کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پورا اب گاڑی کے اوپر رکھیں گے اور یہاں پر منیسہ لوگ بھی آ گئے ہیں پانی لے کے موسیقی 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 تو یہ رہے ہمارے نئے نویلی دولہ دولن جن کی سادی میں پرسو گیا تھا میں فوجی بھائی کی حلدی میں یہ رہے ہماری بواری جی ہے بواری بولن 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 چلو ٹھیک اور کہاں ہو رہی آپ کی دور اچھا منو کامنا پوری ہو گئی ہاں اچھا ہمارے اسٹھ پکرون ہماری منو کامنا پوری سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا اچھا چلو بڑیا ہے بڑیا ہے اور بکارے آپ کے صبح ہوں گے بھگوان سے ہم یہی پرازنہ کریں گے اور باقی کیسا لگ رہا آپ کو یہاں اچھا ہے اچھا ہے وہاں کیا کوڈنگ اچھا لگ رہا ہے مائے کے کیا کوڈنگ صحیح بات ہے جیسا دیس ایسا بیس ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہو جائے گا اور فوجی بھائی کو کیسا لگ رہا ہے ساری کے بعد ہس تو رہے ہو تو ملاب اچھا ہی لگ رہا ہے ہسی سے بیان ہوئی رہی ہے چلو بڑیا ہے چلو ٹھیک ہے اور باقی سب بڑیا ہے نا یہاں پر دیکھیں بھی دوستو بڑپور آلے لے آئے ہیں سوٹر کے گھٹھر گیتہ دی دی لوگ چاچی جی اے دیکھو تنگل کے گھٹھر ہیں بائی بائی چچی سکھالگین پینے پینے بڑیا ہے اور گھر میں سب بڑیا ہے لے آئے آپ تنگل کیا کام آئیں گی بیل پہ لگائیں گی آمین کو اچھا ٹھیک ہے تو ہمیں بھی دینا گودڑیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی گیتہ دی دی تم گھر لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی آؤ ٹھ پھائے ٹھیک ہےisesti ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیکatelyھometry میری ماتی اوہ میروں پانی ہے ماں اوہ تھنڈی دار تو بھئی دوستو شام کے بجرے ہیں پانچ اور میں ایونگ وقت پر آ گیا ہوں پہلے گیا تب بھی دکھا جہاں پر مجھے دولا دولن بھی ملے تھے جن کی حالی میں فلالی میں سادھی ہو رکھی ہے اور باقی ایک دو دن سے میرا سردر جتنا خطرناف ہو گیا تھا نا کیونکہ میں بلاغ ایڈٹ کر دے رہا تھا اور اس کے بعد جو ایڈٹ کر کے میرے پاس آہ کیا رہی تو ویڈیو بن کے نا ایسے رک رک کے چل دی تھی کہیں پہ کہیں پہ تو بلینک بھی ہو جاری تھی تو اس لیے ایک دب میں نے بلاغ ڈالی ہی نہیں میرا سردر ہو گئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر آج مجھے امن بھائی ملے قسم کے تکے تو پھر انہوں نے میری پرابلم سولو کر دی ہے تو چلی اب آپ کو کنٹینیو بلاغ ڈیتا رہوں گا اگر یہ پرابلم آگے پیشتے نہ آئے تو باقی بھی دوستو انجھے کیجئے آپ بلاغ کا اور آپ لوگوں سے معافی جاتا ہوں کہ دو دن بلاغ نہیں ڈال پایا کوئی جاتا ہے کیونکہ اب آپ لوگوں کو بھی ڈیلی دیکھنے کا من کرتا ہے بلاغ اور اتنا پیار اور سپورٹ دے دیتے ہو آپ لوگ تو اس کے لئے بھی تحدیل سے دھنیوات کرتا ہوں آپ صحیح کا باقی بنے رہے گا پلاغ میں باقی دوستو شام کا موسم کچھ ایسا ہو رکھا ہے ایک دم سوہانا سا صبح سے تو موسم بدل رکھا تھا اور یہاں پر ہمارے ہرسو چاجہ بھی آ گئے ہیں اپنی بکریوں کو لے کے تو شام کو بھی کھولتے ہیں وہ اور صبح کو بھی کیونکہ آج کار ایک دم امس اور گرمی ہو جاتی ہے تو اس لئے انہوں نے اس ٹائم بھی کھوڑ رکھا ہے اپنی بکریوں کو یہ دیکھیں بیڑ بکری دونوں مکس ہے بکرا بھی ہے بڑا ہی خدرنا یہ رہے ہمارے ہرسو چاجہ رام رام کیسے ہو گھر میں سب بڑیا چلو اور کسے چل رہا کاروبار بڑیا بڑیا بس باقی سب بڑیا تو بھئی دوستو آپ یہاں پر دیکھیں گے دو چڑیاں کا بچہ بھی ملا ہے یہاں پہ تو مجھے تو بی بی پتہ چل رہا ہے کہ منی سے رکھ کے چلی گئے تھی یہاں پہ ہماری یہ نا گائے بچوں کے لئے جو تولہ ہوتا ہے جس میں پانی پینڈا کھلاتے ہیں اس میں گراتے ہیں یہ پانی کے اس میں یہ پانی اب یہ ایسا ہی رہے گا کیا رات بر اس کا کیا کرے اب ہم کونسی چڑیاں کا بچہ ہے پتہ اب نہیں چل رہی ہے ڈالنسی 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 موسیقی